ایکسپریس سپیشل میں خبر آپ کو کوریا سے بتا رہی ہیں دراصل کوریا کے سون حد بلوک کے رامگڑ دھان خریدے کے اندر پر کھولنے کی مانگ زور پکڑتی جا رہی ہے گرامیروں کی معنی تو انہیں دھان بیچنے کے لیے گاؤں سے سات کلومیٹر دور سون حد جانا پڑتا ہے جس میں دس سے پندرہ ہزار روپے آتے رکت خرچ جاتا ہے جس کی وجہ سے ہر سال سو سے زیادہ غریب کسان اپنا دھان بیچنے سون حد تک نہیں جا پاتے ہیں انہیں دھان کا سمرتن مول اور بونس نہیں مل پاتا ہے بہی اس کا فائدہ بچولیاں اٹھا لے جاتے ہیں گرامیروں کے یہ بھی شکایت ہے کہ رامگڑ میں گودام بنایا گیا ہے لیکن سٹاف نہیں رہتا جس کی وجہ سے خاد اور بھیجے خفتے میں ایک دن ملتی ہے اس سے بھی اس دھانے کسان پریشان ہے زیادہ جانکاری کے ساتھ فرات صحتہ شہلیش گھتا فون لائن پر جوڑ گئے ہیں شہلیش جیسے کہ اس دھانے کسانوں کو پریشانی ہے کہ خریبی کے اندر پاس نہیں ہے جس کے چلتے بہت ساری پریشانیاں کسانوں کو آتی ہیں آشواسن ابھی تک کیا ملا کیونکہ شکایت ہے تو کئی بار کسانوں کی طرف سے کر دی گئیں جی بتا دوں یہ بیہرڈ ونانچر چھتر ہے اگر یہاں سے کسان ساتھ کلومیٹر دور دھان بیچنے آتے ہیں تو بیپ میں جو واہن ہوتی ہے اگر یہ خراب ہو گئی تو وہ ان کو رات میں جنگل میں ہی بیتانا پڑ جاتا ہے ایسی اسٹھتی بنی ہوئی ہے اور یہاں پر گودام نرمان کر دیا گیا ہے پوری دیوستہ ہے لیکن اسٹاپ نہ ہونے کی وجہ سے کیندر کو پونہ چالو نہیں کر آیا جا رہا ہے جس سے کی لگاتار گرامیڑ بیدھائیتوں سے مانگ کرتے رہے ہیں پورو بیدھائیت سے بھی مانگ کرتے رہے ہیں لیکن آج تک اتواسن کے علاوہ انہیں کچھ بھی نہیں ملا ہے جی شیلیش جیسا کے نزدیکی کیندر بھی بنایا گیا تھا لیکن وہاں پہ سٹاپ نہیں ہونے کے چلتے حالات جس کے تس ہیں یعنی کہ ایک طریقے سے دیکھا جائے کھانا پورتی کیندر بنا کے کر دی گئی ہے سندر میں چاہے وہ بی جی پی زلہ مہامنٹری ہو یا پھر اور شیتر ویدھائیت ہوں ایسے جن پرتی ندیوں سے آپ نے بات چیت کرنے کی کوشش کی شیلیش جی ہم نے بات کیا ہے تو ان کا ساتھ طور پر کہنا ہے کہ جلد ہی اس کو پونہ جالو کر آ کر کہ کسانوں کو یہ سیوا یہاں پر ہی اپلا بھی کر آیا جائے گا چلی بہت شکریہ تمام جانکاری کے لیے شیلیش لسولہ گنت